پاکستان اور یو ایس اے کے میچ پر شاہد صاحب آپ کیسے اس میچ کو پاکستان کے لیے جب ہم اپنی ماضی قریب کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کو ایک اچھے فرق سے میچ جیتنے ہیں چاہیے اپنے اعلان کرنا چاہیے اچھی کارکردگی کے ذریعے کے نسبتاً کمزور ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں دیکھیں کمزور ٹیم تو میں اس فورمیٹ کے اندر کسی بھی ٹیم کو انڈر ایسٹیمیٹ تو میں کرتے ہی نہیں ہو نا کر سکتے ہو آپ ہسٹری ہے ہمارے سامنے بڑی چھوٹی چھوٹی ٹیموں نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے تو یہ میچ امپورٹنٹ ہے یہ بڑا میچ ہے اور خاص طرح پہ جب آپ فچ اس طرح کی کھیل رہی ہو جس میں وہ جو ٹچے ٹچے بولر جیسے ہماری زبان میں کرکٹ زبان میں ٹچے ٹچے بولر ہو کہتے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک صاحب کے طور پر ہیں تو ایمین کہ آپ بالکل بھی امریکہ کو کیونکہ وہ اپنی کنڈیشن میں یہی پہ پریکٹسیں کی ہیں یہی تیاریاں کی ہیں انہوں نے کنڈیشن کا اچھی طرح پتہ ہے تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے ہاں کتنے مارجن سے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بات کی بات ہے لیکن پاکستان کا پہلے فوکس میچ جیتنا ہے پاکستان کا پہلا فوکس میچ جیتنا ہے وسیم صاحب آپ کے خیال میں اس فوکس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اور کیسے ہم اتنے فوکس رہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ میچ ہمارا جیتنا ہے اس میں مارجن کتنا ہوتا ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں میچ جیتنا چاہیے ہم تو اس کو پھرہ نیکس لیول پر لے کے جانا ہی کوشش کر رہے ہیں کہ میں وہ کنونسنگلی جیتنا چاہیے لیکن اگر جیسے شاہد نے کہا کہ کنڈیشنز میٹر کرتی ہیں کہ جہاں پہ ٹرکی کنڈیشنز آتی ہیں دونوں ٹیمیں برابر ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں ٹاوس کا فیکٹر آ جاتا ہے اس میں بالنگ لائن اپس برابر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ایک طرف وہ ٹچے بالرز بھی اگر یہ یہاں جو پچھ ہے نیو یورک کے اندر یہاں پہ سارے بالر برابر ہو گئے نا آپ کے کہ پیسر بھی آیا اس نے آؤٹ کیے بالے لگ بھی رہی ہیں سپنر آیا اس نے بھی پہلی دوسری بال پہ آؤٹ کر دیا کہ بال آ کے رکا وقت سے پٹیل کا ہم نے دیکھا تو چیزیں برابر ہو جاتی ہیں لیکن ای تینک دلو ٹیلیس کا پچھ ہے وہ بہتر پچھ ہے وہاں پہ میں نے دیکھا آئی سکورنگ میچ پہلے بھی ہوا ہے ایزی بائی نو مینز میں اس چیز پہ تو ویسے بھی آج کل کی ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں ایزی میچ تو آپ کا کوئی نہیں رہا ہے لیکن ہمیں جو اس تھوڑا سے ایک شیل ہے نا جو مارا کہ ہم ہر میچ کو تھوڑا زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ایزی نہیں لیتے آپ پوری پرپریشن کے ساتھ جاتے ہیں آپ پوری پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جو منٹلی طور پر آپ ایک تھوڑا سا بیریر آتا ہے نہیں کہیں ہم ہار نہ جائیں ہمیں اس بیریر کو توڑنا ہوگا کہ آپ کے سامنے جب ٹیم اس طرح جاتی ہے تو آپ جیت کی صرف پلاننگ کرتے ہیں اب آپ کی سٹارٹنگ لائن ہو جی کہ ہم کئی ہار نہ جائیں اور پاس میں میں نے دیکھا ہو ہے یہ اس طرح کی پلاننگز ہوتی رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ ایک میسیج گروپ کے اندر جو دیتے ہیں اس کا ایک ٹریک پریشر آ جاتا ہے تو آپ کو اچھی کریٹ کھیلنی ہوگی اس کو ڈسکسنا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے شاہد کو بھی پتا ہے سو سب کو پتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ میچ ہے not only کہ یہ ہمارا ورلڈ کپ کا میچ ہے بلکہ USA کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے شاہد میں نے بکا ہے کہ امپورٹنٹ میچ ہے امپورٹنٹ میچ ہے ان کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اچھا کھیلی ہے پہلا میچ تو ہمیں بہت اچھا کھیلنا ہوگا اگر وہ اچھا کھیلیں تو بہت زیادہ اچھا کھیلنا ہوگا جاتا ہے کہ ہماری اپننگ اچھی ہو اور دوسرا ہمیں ایک جو تھوڑی سے ایک جو ڈھونڈ ہے نا ہم کے بیٹنگ میں ہمارا میچ مینر کون ہے کیونکہ ریسنٹی ہمیں کسی نے اس طرح میچیں سنگل ہینڈلی نہیں جتائی ہوئے تو میبی this is the time کہ آپ کے ایک دو پلیئر سٹیپ اپ کریں چاہے وہ بھابر ہے رزوان ہے جا کوئی میڈل آرڈر میں ہے اسی طرح بالنگ میں ہے کوئی بڑی پرفارمنس دے کے ایک دم سے ایک میچ جتائے تاکہ جب انڈیا کے میچ میں ہم جائیں تو آپ کی نظریں ہوں بھئی کہ یہ یہ پلیئر ہمارے پاس آئے اور اس نے ہمیں پچھلا میچ جتائے ہوئے ٹھیک ہے اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے وسیم صاحب جو آپ نے کہا کہ ایک تو منٹل بیریئر رہب ہے جس طرح سے ذکر کیا ہے وسیم صاحب نے اور دوسرا ہم اپنی اس ٹیم میں اس پلینگ الیون میں ایک میچ پینر کو ڈھونڈ رہے ہیں بیٹنگ کے شعبے میں شاید بھائی سے یہ ضرور جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہم اتنے اسٹیبلش کرکٹرز کی موجودگی میں بھی کسی ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر وہ نہیں ہیں چار چار پانچ پانچ چھے چھے سال کی کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی کوئی میچ وینر اگر ہمیں بیٹنگ میں نظر نہیں آ رہا تو یہ کتنا کس حد تک ہماری جو ورلڈ کپ کی کیمپین ہے اس کو متاثر کر سکتے شاید بھائی یہ بتائے گا کہ جیسے ابھی وسیم صاحب نے کہا کہ ہم اس ٹیم میں ابھی تک بیٹنگ میں کسی میچ وینر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوجن ہے شاید اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کہیں ہار نہ جائے کسی کمزور ٹیم سے بھی تو کیا آپ کی خیال میں رکاوٹ اس میں نظر آتی ہے کہ کیوں ہم اتنے سارے اسٹیبلش کریکٹرز کی موجودگی میں بھی کسی میچ وینر کو ڈھونڈ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو پاکستان ٹیم ہے اگر آپ ان کی پاس کی پرفارمنسز دیکھیں تو سب نے جیت میں جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈال ہے مطلب سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے پرفارم کر کے ایز ای ٹیم جیتی ہے میچ وینر اگر آپ اکیلے دیکھنا چاہو گے تو میچ وینر آپ کو اس میں کوئی نظر نہیں آئے گا مجھے اگر کوئی نظر آتا ہے آہ میچ وینر جو بہت عرصے سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ وہ فخر زمان ایک ایسا پلیئر نظر آتا ہے جو آپ کے لیے میچ جیتوا سکتا ہے اکیلے باقی پاس کی پرفارمنسز پر بلکل وسیم بلکل ٹھیک کہہ رہے آہ ایز ای ٹیم پرفارم کیا ہے تو پاکستان ٹیم جیتی ہے کسی انڈویجول نے ایسے کوئی الگ سے میچ نہیں جیتوایا لالا اگر آج پاکستانی ٹیم ٹاوس جیتی ہے تو کیا انہیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا چیز کی طرف جانا چاہیے خیر میں اور آپ تو یہاں پہ بیٹھے میں یہ تو بہتر وہ ہی بتا پائیں گے جو مینجمنٹ ہے یا کپتان جو ڈیسیجن لے گا پیش دیکھ کے اندھن پھر وہ ڈیسیجن لیں گے جو بھی ڈیسیجن لیں گے انہوں نے وہ اس ٹائنگ کے ساپ سے پیش کو دیکھ کے ڈیسیجن لیں گے میرے خیال میں اتنا ہمیں اپنی ٹیم کے اوپر ہونا چاہیے کہ چاہے وہ بیٹنگ آئے پہلے یا بالنگ آئے پہلے ہم نے یہ جیتنے کی کوشش کرنی اور جیتنا ہے انشاءاللہ میچ جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے سوہل تنویر صاحب جس طریقے سے یہ ٹاوس کے حوالے سے بھی کافی بات ہوتی ہے کہ پہلے جانا چاہیے یا بعد میں جانا چاہیے لیکن یہ جو میچ وینر ہیں جیسے شاید بھائی نے ذکر کیا کہ کونٹریبیوشن نظر آتی ہے آپ کو ایس ٹیم لیکن سنگل ہینڈلی کوئی میچ جیتو آپ اگر ہم نہیں جیت پائیں تو اس چیز کی کمی نظر آتی ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کوئی پوٹینشل کی کمی ہے کوئی محول ویسا نہیں بن رہا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ کھلاڑی اپنی پوٹینشل پر کھیل نہیں پا رہے ہیں پیچھ کھل بیشنی بھائی اگر کھل بیشنی بھی اس پر کے لیے یا پھر رہے ہیں بہتر جیتے ہیں ہم لوگ نہیں جیج کر سکتے کیونکہ آگے بھی میں نے بات کی تھی دو تین مچز ہوئے ہیں اس میں پچھ کا بیہیوئر رہا ہے ایک ہائی سکورنگ میچ رہا ایک میچ ایسا ہوا جسے بہت زیادہ سیم مومنٹ سونگ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ تو بہتر جیج ہو ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو ویتر کنڈیشن کا پتا ہے وہاں پہ آئیڈیلی اگر کو ایک فلیٹ پچ ہوتا ہے تو نوملی اگر آپ کو ڈائیسی ہو سچویشن کنڈیشن تو آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو آپ کو توازیر کے تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل سیٹ کریں اور پھر آپ کے مائنڈ میں ایک ٹارگٹ سامنے جب آپ کے ہوتا ہے تو آپ کے پلانی پلانی رنگ اگر میں ہمیشہ سٹرانگ بلیور یہ رہا ہوں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈسیئن کرتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے ڈسیئن میکنگ ایزی دوسری بات جو آپ نے کی تو دیکھیں ہمارے پاس ایکس فیکٹر جو ہے وہ ابھی تک اس طریقے سے پفارم نہیں کر سکے یہ جو آپ سنگل ہینڈیڈ میچ جتوانے والی بات کر رہے ہیں تو اس میں موسیلی آپ کو ہر ٹیم میں ایکس فیکٹر جو پلائر ہوتے ہیں ایکس فیکٹر جو ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے پاس پلائر ہوتے ہیں اس طرح کے افتخار کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ آزم خان کو کہہ سکتے ہیں بیچ میں تھوڑا ہمیں یہ ایشو رہا کہ وہ ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے بہت لمبا کھیل جاتے تھے تیرہ چودہ آور تو شاید ٹائم نہیں مل پاتا تھا ان کو پلائر کو ایجیسٹ ہونے کا مجھے سکتے ہیں وہ ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں میں نے مثال دی تھی آسر پلی کی خوشدل کی ابھی مارے پاس افتخار ہیں اور آزم خان اس روپ میں موجود ہیں جس طریقے کا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکس فیکٹر وہ جو آکے بیس بالوں پر چالیس یا بیس بالوں پر فورٹی فائف کر کے تو میچ جتوا دیتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آزم کی ایک قدر کوئی اچھی ایننگ لگ جائے اور آج بڑا اچھا موقع ہے ایک بولنگ ہلکی آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے کی ایکسپیرنس بولنگ نہیں ہے اگر ان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ایک فارم گین کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوگا وہ اور افتخار دو ایسے بندے ہیں جو آپ کو اس رول میں آکے میچیں جتوا سکتے ہیں ان دونوں کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے افتخار نے بیچ میں چھوٹی چھوٹی کنٹوپیشن کی ہیں لیکن ابھی تک اس طریقے کی اننگ انہوں نے بھی نہیں کھیلی جو ہم کہتے ہیں کہ 20-30 بولوں پہ آکے تو اکیلہ سنگل ہینڈڈ میچ ہتوالے یا ایک ٹارگٹ بڑا سیکھ کرنے میں اپنی ٹیم کی مدد کریں تو آج وہ دن ہو آزم ہان سے مجھے بڑی امیدیں ہیں میں شروع سے ہائی ریٹ کروں جب سم کی اناسمنٹ ہوئی ہے ان کنڈیشن کے لیے انگلینڈ میں وہ وہاں پہ فارم کریں گے کیونکہ وہاں پہ اونچا آتا ہاں آزم کے لیے ایزی نہیں ہے یہاں میں کچھ کر رہا ہوں سویل کیا آپ سویل فخر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ جی لالا فخر بھی میں بالکل ان کو مس کر رہا ہوں سویل فخر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ فخر نے ہمیں بیچ میں آکے ٹھوڑی سی جی لالا میں وہی کہہ رہا ہوں فخر نے بھی آکے ہمیں اسٹیبلیٹی دیا ہے جو کہ ہم لیکٹ کر رہے تھے لیکن فخر کا پرابلم یہ لیکن 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 جا رہے ہیں جس طریقے کا رول پلے کر رہے ہیں اس میں پھر لیکن جانا مشکل ہوتا ہے میں اس لئے کہ آزم نمبر چھے پر بیٹنگ کرتا ہے افتخار بھی نمبر چھے پانچ چھے ساتھ یہاں پہ اور مائچ فنش یہاں آکے ہوتا ہے پخر کی بیٹنگ آرہی ہے پاور پلے میں پاور پلے کے بعد چار پانچ چھے پر بیٹنگ کرتا ہے اس لئے جو فنشر والا رول ہمارے پاس آزم اور افتخار وہیں پہ جو آپ مائچ جتواتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس بندے نے آکے سنگل ہینڈیڈ میں مائچ جتوا دیا اس لئے میں امفسائز کر رہا ہوں آزم خان پہ اور افتخار پہ کہ ان کا فارم میں ہونا بہت ضروری ہے آپ نے ساری زنگی لالہ یہی رول پہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسی سیٹویشن میں آکے اگر آپ کے پاس دس بولے بھی آپ دس بولوں پہ پچیس کر کے مائچ جتوا دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے شاید بھائی انگل ہینڈیڈ میچ جتوا دیا تو چھٹا ساتوہ نمبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا فارم میں آنا کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لئے اچھا شاید بھی جیسے آپ فخر کے بارے میں میں وسیم سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں وسیم سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں وسیم آپ سمجھتے ہو کہ فخر کا جو نمبر ہے چار نمبر وہ اس کی بیٹنگ اس طرح جو اس کا سٹائل ہے کیا وہ ٹھیک ہے جس طرح سوال کہہ رہا ہے کہ چھے آور کے بعد اس کی بار ہی ہاتی ہے تو وہ پوزیشن ٹھیک ہے فخر کی دیکھیں اس میں ایک چیز تو کلیر ہے کہ ہمارا ایک پلیر جو آپ کو پک کر سکتے ہیں ایک مومنٹ کے یہ سنگل ہینڈیل میں مائچ جتا سکتا ہے اس میں جتاہے بھی ہیں پاس میں وہ فخر زمانی ہے گیم چینجر چاہے آپ وہ جو دبھی والا ورلڈ کپ یو ای والا اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر جو اسٹریلیا کے اگنس اس کی اننگز تھی اب دیکھیں جو ایکس فیکٹر جہاں ہم جو بات کریں نا مائچ وینرز کی آپ جس بھی ٹیم کے اندر دیکھیں گے کہ نیچے کوئی ایکس فیکٹر ہے اس میں ایک چیز آپ کومن دیکھیں گے کہ ان کے ٹاپ پہ بھی ایک ایکس فیکٹر ہوگا ان کے دونوں اپنرز ایک جیسے نہیں کھیل رہے ہوں گے اسٹریلیا کا ہے تو ڈیورڈ وارنر ہے وہاں پہ ساتھ افریقہ ہے کوئنگٹن ڈیکاو آپ کو نظر آئیں گے انڈیا کا ہے روحی شرم آپ کو نظر آئیں گے تو وہ ایک ایکس فیکٹر جب اوپر آئے گا نیچے آٹومیٹیکلی آپ کے بنتے ہیں کہ وہ اوپر والا اگر لمبا جاتا ہے تو وہ مہجتہ دے گا آپ کو اگر وہ لمبا نہیں جاتا تو پھر نیچے والوں کو کھل کے کھلنے کا موقع ملتا ہے تو یہ چیز ہم فخر کو میرے خیال میں نمبر چار پہ لا کے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا اچھا آئیڈیا تھا نمبر تین تک پھر کچھ سمجھ آتی تھی حالانکہ اس کی جو آئیڈیال پوزیشن تھی وہ اوپن ہی تھی کہ آپ کو رائٹ لیفٹ کا بنتا تھا ایک آپ کا کمبینیشن بھی بنتا تھا لیکن سم ریزن آپ نے نمبر تین پہ ان کو لے کے آئے اور اس نے وہاں پہ ڈیلیور کیا اس کو ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بنی بنائی چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے باقی چیزیں آپ اس کے اراؤنڈ بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کوئی نئی چیز بنانے کے لیے ہم جو اوڑ لیڈی ایک اچھی چیز بنی بھی ہم اس کو توڑ دیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈ پہ جا کے فخر نمبر تین کے اوپر ہی مجھے کھیلتے ہوئے نظر آگئے ہیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے تو آئی ٹھنگ کہتے ہیں بیسٹ بیٹسمن آپ کا کون ہے ایٹ دا مومنٹ ٹیم کے اندر جس کی کرنٹ فارم بھی اچھی ہے وہ فخر زمان ہی ہے آپ کے باقی بیٹسمن آپ کے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آئی ٹھنگ ہم تھوڑا سا جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک ڈیسیزن کرتے ہیں تو اس کے آؤٹ کم ہم نہیں سوچتے کہ یار دوسرے کو ہلانے سے اس کے کیا نقصانات ہوں گے فخر we all know اس کو آپ بولیں گے کہ آپ نمبر نو بتائے گا کہ نہیں جی میں تین نمبر پہ یا اوپن پہ یہاں پہ کمفرٹیبل ہوں نہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا تو آئی ٹھنگ جب یہ communication جب ایک طرف سے نہیں ہوتی کہ آپ نے اس نمبر پہ کھیلنا ہے کیا خیال ہے آپ کا تو اب اس ہی وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹیم کے لیے میں کھیلوں گا لیکن آپ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کھل کے جب بات ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فخر اگر نمبر تین کے اوپر آتے ہیں ادھر ہی ہے اور فخر نو ڈاؤٹ ہمارا ایک بیٹس میں اگر مجھے بھی آنکھیں بند کر کے پک کرنا ہونا جی کہ ان میں سے کون آپ کو اکیلا میچ اتا سکتا ہے پریشر میچ ہمیشہ فخر کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بڑا میچ ورل کپ کا ہوگا پریشر میچ ہوگا ہی ویل سٹینڈ آؤٹ وہ آکے آپ کو میچ بدل کے دے گا تو آئی ٹھنگ فخر کے اراؤنڈ چیزیں چلنی چاہیے فخر کو نہیں چیڑنا چاہیے فخر کے اردگرد چلنی چاہیے شاید بھئی آپ کا کیا خیال ہے جیسے جو ابھی آپ نے فخر کے بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے بات کی ہے وسیم صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس کو اوپر نمبر تین پر کھیلے تو زیادہ بہتر ہے آپ کی خیال میں وہ پاکستان کے لیے کس نمبر پر زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ مند ہو سکتا ہے پخر یا تو اوپنر یا نمبر تین اس کو سرکل میں جتنا یوٹلائز کیا جائے زیادہ بہتر ہے اگر نہیں سمجھ آتا تو پھر اس کے بعد اس کا نمبر پر چھے نمبر ہی بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس لائسنس ہو کہ آپ نے ہر بال جا کے مارنی ہے لیکن کیونکہ مسئلہ تھا ہو اوپلروں کا تو اوپن میں پھر آپ کے پاس فخر اچھی چوائس ہے نمبر تین پہ بابر یا ریزوان کھیل سکتے ہیں کیونکہ تین نمبر پہ ایک ایسا پلیئر چاہیے آپ کو کہ اگر خدا نہ خاصتہ جلدی آپ گیمبلنگ کرتے ہو نا آپ چانس لیتے ہو اگر آپ کی جلدی وکٹ گرتی ہے تو آپ کے پاس ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بابر سے کنسسٹنٹ پرفورمر یا پورا ایک پروپر جنون بیٹسمن جو کہ سیچویشن کو ریڈ کر کے اندھین وہ گیم کو آگے لے کے جل سکتا ہے تو اس طرح کے جو پلیئر ہوتے ہیں جو کہ گیم کو چینج کر دیتے ہیں شروع کے چھے آور میں آپ کے لیے یا جو پریشر ہوتا ہے نئے بال کا وہ کم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا میں تو کہوں گا کہ پاگل ٹائپ کا بیٹسمن آپ کو اوپر چاہیے ہوتا ہے